بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور آسان سی برگر سوس بنانا بتاؤں گی اس سوس کو آپ فرائد رائز اور سنگپورن رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں برگر کے لیے تو یہ سوس بہت ہی آسان اور مزیدار سی ہے جب آپ کا دل کریں آپ اسے جلدی سے بنائیں اور برگر بنائیں اور بچوں کو دیں آپ خود بھی کھائیں بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہوں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس کیا کریں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کر دیں برگر سوس بنانے کے لیے یہاں پہ مجھے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلے میں آپ کو وہ نوٹ کرا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے وینیگر آپ کو اسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہوں نیشنل کا میں نے ٹوماتو کیچپ لیا ہے آپ چلی والا ٹوماتو کیچپ بھی لے سکتے ہیں ینگ کا میں نے کریمے اور سالٹی مایونیز لیا ہے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے سوس میں نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بھی لیا ہے ہاف ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ ہی سپائسی سوس پسند کرتے ہیں تو آپ جو ریڈ چلی پیپر ہوتا ہے آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اب ایک باؤل کے اندر میں ٹو ٹیبل اسپون مایونیز شامل کروں گی میں آپ کو کم کانٹریٹی میں سوس کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ نے جب بنانی ہے تو اپنے حساب سے آپ نے کانٹریٹی رکھ لینی ہے میتھرڈ آپ نے یہی فالو کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں بس کانٹریٹی آپ نے اپنے حساب سے کم زیادہ کر لینی ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جس طرح میں نے ٹو ٹیبل اسپون مایونیز لیا ہے تو اس میں ون ٹیبل اسپون میں کیچپ کو شامل کروں گی جتنا آپ مایونیز لیں گے اس سے ہاف اپنے کیچپ شامل کرنا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل اسپون سرکا جسے وینگر کہتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں ون ٹیبل اسپون لیمن جوس بھی شامل کر سکتے ہیں مگر یہ شامل کرنا لازمی ہے اس سے جو ٹیسٹ ہے سوس کا وہ بہت ہی زبردست آتے ہیں اب میں شامل کروں گی بلیک پیپر ہاف تی سپون اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو ہاف تی سپون ریڈ چیلی پیپر بھی شامل کر دیں ہاف تی سپون آپ اپنے اکارڈنٹو ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تمام انگریڈنس میں ایک باول کے اندر شامل کر دی ہیں اب میں سے چمس میں مکس کر لوں گی تو بہت ہی آسان طریقے سے آج میں نے آپ کو برگر سوز بنانا بتائی ہے یہ تمام انگریڈنس ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں مائنری سکیچپ بلیک پیپر اور نمک سرکہ یہ ہر گھر میں ہی امیلی بل ہوتا ہے آپ کی کچن میں تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ برگر سوز فوراں تیار کر سکتے ہیں اس ریسپی کو اپنے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور اس سوز کو بنا کے مجھے بتانا بھی ہے آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی یہ کہ میں آپ کے ساتھ آسان سے آسان ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ بھی ایزیلی اپنے گھر میں ہر ریسپی کو ٹرائے کر سکیں تو بہت ہی مزیدار سی برگر سوز تیار ہے اگر آپ کو لگے یہ سوز تھوڑی تھک ہے تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون وارٹر بھی شامل کر سکتے ہیں مگر برگر سوز جو تھوڑی تھکی اچھی لگتی ہے ایت کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اسے ٹرائے بھی ضرور کریں گے اور مجھے فیڈبیک بھی دیں گے آپ کو یہ سوز کی ریسپی کیسی لگی ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں عاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات آگی ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ